بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گی پیزا شوارما یعنی کہ ایک ہی چیز میں دو فلیور شوارما کا بھی فلیور اور پیزے کا بھی فلیور واو زبردست اس سے پہلے اگر اپنے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اس کی فیلنگ بھی سپیشل ہونے والی ہے اس میں ایک سوز ہم یوز کریں گے وہ بھی بہت سپیشل ہونے والی ہے جو اس کو بہت ہی زبردست بنائے گی تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انگریڈینس جو اس کے لئے ہم نے لیا ہے 500 گرمنٹ چکن لے لیا ہے اس کو چھوٹھ چھوٹھے اس طرح سے کیوبز میں آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے 2 تیبل سپون میں نے لیمون جوز لیا ہے 1 فورتھ کپ میں نے دہی لے لیا اور ڈرائی سپیس میں میں نے لیا ہے 1 تیبل سپون نمک 1 تیبل سپون سوپ مرچ 1 تیبل سپون کٹی اوپی مرچ 1 تیبل سپون زیرا پاوڈر 3 تیبل سپون نمک 2 تیبل سپون مرچ 2 تیبل سپون مرچ چکن کو میرنیٹ کی ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں 4 ڈیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے آئل آپ نے بہت زیادہ اس میں یوز نہیں کرنا یہ جو ہمارا سارا چکن تھا ہم اس کو اس میں ٹرانسفر کر دیں گے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو 20 مینٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم جو لو فلیم پہ دیکھیں جی 20 مینٹ سو چکے ہیں چکن ہمارا زبردست سا کک ہو چکے پانی جو اس کا ریلیز ہوا تھا اس میں یہ کک ہو گیا ایکسٹر آپ کو اس میں پانی آٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بہت زیادہ جلدی کک ہو جاتا ہے اس میں جو چکن کا پانی اور دہی ہم نے آٹ کی تھی اس کا پانی اس کے لیے انہف ہوتا ہے یہ بلکل ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں ہم فلیم کو آف کر دیں گے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے سٹیپ ٹو کی طرف ہم اپنی تیار کریں گے 3 ڈیبل سپون ہم نے لیا ہے 2 ڈیبل سپون ہم نے جائیں گے فریش کریم کے 2 ڈیبل سپون چیلی سوس 3 ڈیبل سپون دہی کے ایٹ کر دیں گے 2 ڈیبل سپون ٹومیٹو کیچپ 1 ڈیبل سپون نمک 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون سائے جیلو کو مچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سوس ہمارے بلکل ریڈی ہے یہ سوس ہمارے شوارما پیزا کو ڈبل فلیور دے گی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ اس سوس سے آپ کا ہی جو شوارما پیزا ہم نے بنایا ہے اس کا فلیور ڈبل ہو جائے گا ہم پین لے لیں گے اس کو لائٹ سا آپ نے گریس کر لینا ہے بہت زیادہ آئل نہیں لگانا اسی طرح سے جیسے میں کہا رہی ہیں بلکل لائٹ سا آپ نے گریس کر لینا ہے اب ہم شوارما بریڈ لیں گے لائٹ سا ہم گرم کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے اس کی جلا نہیں لائٹ ان لوٹ نے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے ساتھ ہی اس پر جب آپ گرم کریں گے لائٹ سا ایک کلر بھی آجائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ سے گرم ہو چک تک اس کی سائٹ کو ہم ٹرن کریں گے اسی طرح سے دوسری سائٹ tenha بھی کر لیں گے دونوں سائٹ پہ ہم نے اس کی خمارے گی گرم کر لینا یہ دیکھیں کہ دونوں سائٹ سے ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم اپنی باقی کی بھی ساری بریڈ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ساری بریڈ ہم نے تیار کر لی ہیں تو آئیے اب اس کو انسیمبل کرنے کی طرف چلتے ہیں اب یہ دیکھیں بیکنگ ٹریل لینے ہیں اس میں میں نے اس کو رکھ لیا سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے پیزا سوس پیزا سوس اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو یہاں پہ آپ ٹومیٹو کی اچھے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پیزا سوس کا بیسٹ فلیور آئے گا اور یہ جو ہمارا ہم نے اپنی سوس تیار کی تھی وہ لگائیں گے اس کے اوپر اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اسی طرح سے آپ سٹیپ بہ سٹیپ فولو کرتے ہو اس کو بنائیے گا ساری بریڈ پہ ہم نے اچھے اس کو لگا لینا ہے جو ہم نے سوس تیار کی تھی اب ہم نے ہمارا چکن تھا ہم نے تیار کیا تھا چکن اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھی طرح سے پوری بریڈ پہ آپ نے چکن لگا دینا ہے چکن ہم نے اس پر رکھ دیا اب ہم نے لی ہے موزریلا چیز اب ہم اس پر ڈال دیں گے موزریلا چیز جتنی بھی چیز آپ کھانا پسند کریں آپ اس پر ڈال لیں کچھ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کچھ کم یہ آپ کے اپنی مرضی پہ تھوڑا سا سپرنکل کریں گے ہم اس پر اوریگینا اور یہ جو پرپیئر کیوئی ہماری سوس تھی یہ دوبارہ سے اس کے اوپر لگا دیں گے سوس لگانے کے بعد یہ جو ہماری بریڈ تھی دوبارہ سے اس کے اوپر رکھ دیں گے اگین ہم اس کے اوپر باہر والی سائٹ پہ بھی سوس لگائیں گے کیونکہ سوس سے ہی اس کا فلیور زبردست ہونا ہے آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں سوس بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر اپنی ڈالیں گے چیز چیز زیادہ ہی اچھی رکھتی ہے جتنی زیادہ چیز ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ زبردست فلیور ملے گا چیز آپ کے اوپر کپس کوئی سی بھی اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے موزریلا چیز لیتی دوبارہ سے ہم اس پر سپرنکل کریں گے ون فو ٹی سپون کے قریب اوریگینا اور چیلی فلیکس یہ ایڈ کرنے کے بعد یہ ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بیک کریں گے ساری چیزیں ہماری کوک ہیں چکن بھی صرف ہم نے اس کو بیک اس لیے کرنا ہے دس منٹ کے لیے تاکہ ہماری چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے پری ہیٹیڈ اوپر میں ہم اس کو بیک کر لیں گے اگر آپ کے پاس اوپر اوپر نہ ہو تو آپ کسی بھی برطن کو پری ہیٹ کر لیں اس میں آپ اس کو کور کر کے بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ دس منٹ ہو چکی ہے پیزا شوارما ہمارا بہت زبردست ہے ریڈی ہو چکا ہے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے دل چاہ رہا ہے اس کو ایسی فٹا فٹ سے کھالو اتنا ٹیسٹی بنا ہے ہم اس کو کٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے اپنے زبردست سے پیزا شوارما کو زبردست ہی ہماری ریکس بھی دیکھیں کتنا اندر سے کتنا یمی لگ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا بنا آپ اس کو ٹرائے کیجئے انجوائے کیجئے میری ریسپی پساند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ مزے مزے کی اپ ڈیئر صاحب تک پہنچتی رہی اللہ حافظ